نمشکار مرنہ میں اتواریس بجاج جو آپ دیکھ رہے ہیں نظر ٹوڈے پانچ راجوں میں چناب ہوئے چناب کے نتیجے آئے اور نتیجوں میں بھارتے جنت پارٹی کی چار راجوں میں سرکار بنی ایک راج میں آمادی پارٹی کو پونڈ بھومت سے سرکار بنانے کا موقع ملا ہر راجوں میں مکہ منتری کا پدھ بھی اب بھڑ چکا ہے جس کے بعد چناب میں سب سے زیادہ اٹھایا گیا جس پر چناب لڑا گیا لیکن الیکشن کے نینے کے آنے کے بعد بھی مہنگائی کہیں بھی کم ہوتی نہیں دکھائی دی رہی ہے پیٹرول کے دام دن بڑ دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں اسی کو لے کر ہمارے ریپورٹرز نے بھی ہمارے ریپورٹرز نے بھی کچھ سروے کیا تھا جس کے ہم آپ کو ایک تصویر دکھائیں گے جو ڈیلی ویسز کے لوگ ہیں جو ڈیلی ڈیوٹی جاتے ہیں آتے ہیں ان پہ اس کا بہت تو بڑھتا ہی ہے تو آپ پبلک تو پریسان رہتی ہے پیٹرول سے لیکن جو سرکار کا ریٹ ہے جو مہنگائی جیس طریقے سے بڑھتی ہے اس پہ آپ پبلک کچھ کر نہیں سکتی جو سرکار ریٹ بڑھاتی ہے اس کے ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا جہاں سرکار پیچھے سے بھی ریٹ اگر بڑھ کے آتی ہے تو ہمیں بڑھ کے ملے گا جو ریٹ لوگوں کو جس سے فائدہ ہو سکے وہ دینا چاہیے اور کم سے کم ریٹ میں پیٹرول کی صوبیتہ کرنا چاہیے تو سر آپ کیا کھانا چاہیں گے آپ کا کیا اپنیر مطلب کیا بولنا چاہیں گے سرکار کو کیا میسیج دینا چاہیں گے سرکار کو تم یہی میسیج دینا چاہیں گے کہ لوگوں کا جو ہے کم سے کم خرچہ کروائیں اور لوگوں کو ایسی ہی مہماری میں مار پڑی ہے اور پیٹرول میں زیادہ خرچہ ہو رہا ہے دو سو چار سور پہ کو بھرواتیں ایک ہفتہ بھی نہیں چلتا ہے ختم ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ پرشان ہیں اور کس طریقے سے داموں کو لے کر لوگ بہت پرشان ہیں کہ اس طریقے سے پہلے جو دام تھا الیکشن سے پہلے جو دام تھا الیکشن سے پہلے کس طریقے سے دکھائی گئی کس طریقے سے ہر چیز کے دام کم کر دیے گئے اس کے بعد جب الیکشن کے ریزولٹ آئے سرکاریں بنیس سرکاروں نے اس طریقے سے اس دام کو اسی جگہ لاکر کھڑا کر دیا اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں پرشاند جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل میں اور ساتھ بابیتہ جی ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں بابیتہ جی ایڈوکیٹ بھی ہیں بابیتہ جی پہلا کوشن میرا آپ سے ہے کیا لگتا ہے جس طریقے سے مہنگائی کو ایک بدہ بنا جاتا ہے الیکشنز میں الیکشنز سے پہلے اُلی چیزوں کے ریٹ کم کر دیا جاتے ہیں پھر الیکشنز کے بعد جب ریزلٹ آتے ہیں تو اُلی چیزوں کو اسی اس طرح پر لاکر دوبارہ کھڑا کر دیا جاتا ہے نمیشکہ بہت بہت دھنیواد آپ نے مجھے یہاں جامنترت کیا اور میں بھی مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان ہوں اور عام جنتہ اس دیش کی مہنگائی کی وجہ سے اتنی زیادہ پریشان ہو گئی ہے کہ آج کے ٹائم میں ہمیں اپنا گھر چنانا مشکل ہو گیا ہے اور پتہ نہیں جب الیکشن آتے ہیں جب ساری چیزیں سستی ہو جاتی ہیں اور الیکشن کے بعد ایک دم ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں سارے دام ایک دم آسمان چھو رہے ہیں پیٹرول آپ دیکھئے سو روپے سے اوپر ہو چکا ہے دیزل ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا اور گیس لینڈر جو کی ہر آدمی کی ایک بیسک ضرورت ہے جس کے بینا اس کے گھر میں کھانا نہیں بن سکتا گیس لینڈر ہزار روپے کے پاس پہنچ گیا ہے اور آج تک مجھے یہ نہیں سمجھاتا ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں تب یہ کیسے کم ہو جاتی ہے مہنگائی اور الیکشن ہونے کے بعد ایک دم ساری چیزیں کیسے بڑھ جاتی ہیں بہم جس طریقے مہنگائی بڑھتی ہے وہ جیسے کہ ہم بات کریں اب یوپی میں فری راشن دیا گیا الیکشن سے پہرے تین مہینے کا اس کے بعد بھی فری راشن دیا گیا جب چناؤ ہو گئے بھارتی جنتر پارٹی کے سرکار بھی بن گئی اس کے بعد پھر تین مہینے کا راشن ریپیٹ کیا گیا کیا لگتا ہے اس راشن فری کرنے سے مہنگائی کم ہوگی مہنگائی کیسے کم ہو سکتی ہے آپ دیکھیں الیکشن کے ٹائم پہ جہاں پہ الیکشن ہے یوپی میں الیکشن ہے وہاں فری راشن دیا جا رہا ہے ڈلی میں ابھی الیکشن نہیں ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ہر چیزوں کے ڈام آسمان کو چھو رہے ہیں ہر چیزیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ ہمیں ہر چیز خریدتے میں سوچنا پڑتا ہے سارا ہمارا گھر کا جو بجٹ ہے وہ گڑ بڑھا گیا ہے کیونکہ ہر چیز کے دام اتنے زیادہ مہنگی ہو گئے ہیں ڈبل ٹرپل ہو چکے ہیں اور جب بی جے پی کی سرکار پہلے ذرا سے گیس کے دام بڑھتے تھے پیاج کے دام بڑھ جاتے تھے تو یہ سارے سڑک پہ آ جاتے تھے پردرشن کرنے کے لیے اس سمیں مجھے یاد ہے کانگریس کی سرکار ہوتی تھی اور جب گیس کے دام بڑھے تھے شاید چار سو ساڑھے چار سو روپے ہوا تھا تو اسمیتی رانی جی سلینڈر لے کے سڑک پہ آ گئی تھی پردرشن کرنے کے لیے اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اسمیتی رانی جی کو یہ بڑھتے ہوئے دام نہیں نظر آ رہے یا بی جے پی کو مہنگائی نہیں نظر آ رہی ہے کہ اب وہ بلکل آرام سے چپ چپ آپ اپنے گھر بیٹھے میں ہیں اور آم جنتہ کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا پرشان جی اگلا کوشتہ میرا آپ سے ہے کیا لگتا ہے پرشان جی جس طریقے سے مہنگائی کو بودھا بنا جاتا ہے الیکشنز میں کس طریقے سے جو راجنیتی ہے وہ ہماری اس اس طر پر آ چکی ہے کہ مہنگائی بودھا بنا جاتا ہے الیکشنز میں لڑنے کے لیے اور بعد میں جیتنے کے لیے کیا لگتا ہے یہ راجنیتی کس اور مرتو کی اب دیکھیں مہنگائی کو ایک مدہ بنانے والی بات نہیں ہے مہنگائی ہمیشہ سے عام جنتہ کے لیے اس میں مدہ ہے مدہ رہے گی اور ہمیشہ دنی رہے گی مہنگائی ایسی چیز ہوتی ہے سن سیتالیس میں جب دیش ہمارا آزاد ہوا تھا تو آزادی کے بعد ایک روپے لوگ بتاتے ہیں کہ ایک روپے پٹی کنٹل کے حساب سے جوں وغیرہ مل جاتا تھا اس ٹائم کی بات ہے جو بھی ریٹ رہے ہوں گے اس میں میں اس پہ نہیں جاتا ہوں لیکن جب لوگوں کی آئے بڑھتی ہے تو مہنگائی لگا تر بڑھتی جاتی ہے چونکہ سکل گھرے لوٹ پارک کے بعد ایسا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے جتنا آیات ہوگا جتنا نریات ہوگا اس حساب سے مہنگائی قدر بڑھتا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے بھارت میں جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں مطلب باہر سے ملاتے ہیں کروڈ آئیل وغیرہ جو ہے وہ جاڑا تر باہر سے آتا ہے ہمارے آنپر اس کے رانے کے بعد اس کی منفیکسرنگ ہوگتی ہے بنتا ہے تو پھر مارکٹ میں جاتا ہے وہ سب کا بیچ میں جتنے بھی اس کے سیلر رسٹیویٹر وغیرہ رہتے ہیں ان کے بھی کٹ وغیرہ اس میں رہتے ہیں تو اس وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ ابھی کابل پانت بہت مشکل بات ہے ہاں لیکن اس میں ایک چیز ہے چناؤ کے بھی چائن کو ملتا بنانا کوئی بھی پارٹی جو سب کا کل پارٹی ہوتی ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے خلاف مہنگائی یہ ملتا بن جائے عام آدمی جب بوٹ دینے جاتے ہیں چاہے وہ بی جے پی کی سرکار ہو یا دلی میں بابیتا جی ہمارے در سر جڑی ہیں بابیتا جی کے دلی کی بھی سرکار ہو تو کیجریوال صاحب آپ بھی نہیں چاہیں گے چونکہ پنجاب میں بھی سرکار ہے پنجاب میں بھی بات اتھے گی ان کے بیچ میں کہ آپ مہنگائی کے اوپر کیا کر رہے ہیں اپنے راج میں خاص پر سے لیکن وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ مہنگائی یہ ملتا بن جائے کیونکہ اب اگر دو سو روپے کا ایک لٹر تیل اگر ملے گا سٹھوں کے تیل کی میں بات کروں اگر دو سو کا ملے گا ممبائی میں بھی وہیں ملے گا اور پنجاب نہیں ملے گا تو کیل جوال صاحب کو اس میں کچھ نہیں کر پائیں گے اور ممبائی میں بیٹھے ہوئے جو دھو ٹھاکریزی ہیں وہ بھی اس میں کچھ نہیں کر سکتے ریٹس نہیں کم کر سکتے سکل دھریلی اتھپاہ کے ساتھ آیات بڑھانے کا جو ہے وہ سسٹم لاغو کرنا پڑے گا بکتے منتری اور بھارت کی سرکار کو اس پر خاص طور سے دھان دینے کی ضرورت ہے کہ جو مہنگائی بڑھتی ہے دنگا دن بڑھتی جاتی ہے اور مہنگائی اسی چیز ہے ایچی اور اتھر میں آپ کی بات میں آئند کرنا چاہ رہا تھا کہ اس سرکار میں جو چیز دیکھی گئے یہ دیکھا گیا ہے کہ آپ دام کو تھوڑا بڑھا دی پھر اگلے دن تھوڑا بڑھا دی پھر اگلے دن تھوڑا بڑھا دی میں اسی بات جس طریقے سے الیکشن سے پہلے داموں کو کم کر دیا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے پیٹرول میں دیکھا پیٹرول کے داموں اس طریقے سے دس روپے کم کر دیا گیا پھر اس کے بعد اگر ہم آج کی سیتھی دیکھیں تو وہی ریٹ وہی آکر کھڑے ہو گئے جس طریقے سے بڑھ میں کم گئے گئے تھے میں آپ کو وہی بتا رہا تھا بھار کی زندہ پائٹی ایک سنو جو یہ طریقے سے چلتی ہے ان کا جو طریقہ ہے وہ ہے ایونٹ مینجمنٹ لوگوں کو مینج کرنا بہت اچھے سے بھار کی زندہ پارٹی کو آتا ہے مہنگائی کی اوکر بھی یہی چیز انہوں نے لاغو اتری ہے بھویٹا کی ہو سکتا ہے میری بات سے اس پاس سے سہمک بھی ہوں گی کہ آپ ایک پروڈکٹ کے نام تھوڑے تھوڑے بڑھاتے رہیے جیسے پیٹرول یہ لیجے تھوڑا تھوڑا بڑھاتے رہیے چناؤ آتے ہیں بنگال کا چناؤ آئے اس پر ہو گئے ایک روپے کم بھی کر دو اس میں آپ نے دس روپہ بڑھاتے روپے کم ہو گئے اس سے کوئی بھاٹا تو سرکار کو ہوگا نہیں ایک روپے کم کرنے میں یہ ہوگا کہ ہم یہ بتائیں گے میریز کریں گے لوگوں کے بیچ میں جا کر کہ ہم نے پیٹرول کے دام کم کرتے ہیں آپ کتنے کم کیوں کتنے بڑھائے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے چونکہ یہ کونسٹینٹ بات ہے مہگاری کو لے کر آپ اس کو مددہ آپ یہ اتھا شہ رہے ہیں کہ یہ چناؤں کی تائم پر ہوتا ہوتا ہے ایسا نہیں مددہ ہمیشہ ہوتا ہے جب جیسی بھوگیتا جی نے بتایا تھا جب کانگریس کی سرکارتی سمیرتی رانی راجنات سن سب لوگ آتے تھے وہاں پہ جنپس پر بھی دھرنا دیتے تھے کانگریس کے کاریا لے کے باہر بھی دھرنا دیتے تھے سلینڈر لے کے آتے تھے چونکہ وہ ایمنٹ مینجمنٹ میں اچھے تھے اس لیے انہوں نے دھرنے پیدرشمن کیے لوگوں کے پیچھ میں بات پہنچائی موڈی سرکار جب آئی تھی تو ان کے بڑے بڑے کوشتر تلیلی میں لگے ہوئے ہوتے تھے بہت بھی مہنگائی موڈی سرکار جو بھی پارٹی آئے گی وہ بھارتی زندہ پارٹی ہو کانگریس یہ ہی کر دی ہے کانگریس نے بھی کی تھی بھارتی زندہ پارٹی ہیں مہنگائی بھو بھی بڑھا رہے ہیں اور یہ بیتے منتری کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس مہنگائی کو کم کر سکتے بہت کم تو نہیں کر سکتے یہ تو فیکٹ کی بات ہے کیونکہ اگر وشو میں کروڈ آئل کے دام اگر بڑھے گے پیٹرول کے دام بڑھے گے تو وہ اپنی طرف سے کم نہیں کر سکتے لیکن کم اس تکر سکتے ہیں کہ ٹیکس کو مہنگائی کو کیسے آپ کنٹرول کر سکتے بیت منتری بھارت سکتا کے پاس بیت منتری جو ہے کتاب دیش سکتا کے پاس بیت منتری کو کام یہ نہیں ہے مہنگائی کام کیا جو ہے آگ جو آسمان چھوٹے دکھائی دیتے نیمو جو ہے آسمان چھوٹے دکھائی دیتے جو لوگ ڈلی جیسے شہر میں بیہار سے آئے اور دس دس روپے پانٹ روپے بھی لوگ کماتے ہیں آخر تو کیسے سامان کری سکتے بابیتر جی میں آپ سے بوچھ رہا چاہوں گا کہ جس طرح سے کانگریس پارٹی لگاتا ڈلی میں مہیم اٹھا رہی ہے مہنگائی کو لے کمیٹی میٹنگ ہوئی تھی کانگریس کی اس میں بھی چودری نے ایک ہی بات کری تھی کہ مہنگائی 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 اور آج بھی ایک پردرشن تھا جنتر منتر میں کانگریس کا وہ بھی اسی مدبر تھا کہ مہنگائی کو کم کیا جائے مہنگائی بابیتا مددانی یہ پریشانی ہے اور یہ پریشانی دیش کی عوام کی دیش کے گریب کی مزدور کی اس پریشانی کے کھلاف کانگریس پارٹی سڑکو پر ہے یاد ہوگا جیسے کسانوں کی پریشانی تھی تب بھی کانگریس سڑکو پر تھی اور ویپکش بھومکا میں راحل جی ہمیشہ اس سپیڑت ور کی آواز بنتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں سنگرز کرتے ہیں لڑتے نیائے دلاتے یہ ایک نیا اندولن ہے مہنگائی مکت ابھیان یہ ابھیان کی سرات سلی سرکار کو جھکنا پڑے گا آپ یہ لوٹ نہیں مچا سکتے آپ نے پیٹرول ڈیجل پر کروڈ سستہ یو پی اے کے سمیسے سستہ ہے تو ریٹ کیسے بڑھ سکتا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ روپے سبسیڈی میں منمون جی دیتے تھے آج اس کو جواب دیجئے آج جواب دیجئے چار سو بیس پچیس روپے سی سلینڈر آج ساڑھے نو سو کا ہو گیا اس دیجل دوہزار چودہ میں پیس ستر روپے تھا آج ایک سو ایک روپے ہو گیا اس کا جواب دیجئے جواب دیجئے بیروزگاری پہ جواب دیجئے روزگار پہ یہ تمام باتیں ہیں جب مہنگائی بڑھتی ہے جب یہ اندھن کے ریٹ بڑھتے ہیں تو اس کا اثر خاد وست پہ پڑھتا ہے آٹا دال نمک چینی پہ پہ پڑھتا ہے اور اس سراب کی بات لڑی سراب نے بند کرا دی جا سی شوڈیا نے ٹھیکا کھولا جس آفیس میں چنانوی کارلے بنائے تا اس میں ٹھیکا کھولا میں لڑائی لڑی پولیس سے ملی بھگت سے ہمارے سمرتھن دے دیا آپ بھاونا اتمت چیزوں کو اٹھاتے ہیں آپ دیش کے یوہاو کو لوگ کو گھمرا کرنے کے لئے راش نرمان دیش بکتی دھرم کی آڈ میں لوگوں سے ووٹ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے کہ لوگوں نے سمرتھن دے دیا یہ سراصر گلت ہے آپ کو مانوی پہلو پہ لوگ کی مدد کرنی چاہیے پہلو یہ ہی کہ مہنگائی سے جنت پریشان ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ گریب پریواروں کو دیا جاتا تھا جنہیں آج مجبورن نو سو پچاس روپے کا سلنڈر خریدنے پر سرکار نے مجبور کر دیا ہے اس کے خلاف پارٹی چناف لڑنے جا رہی ہے مجھے رکھتا ہے اس ماملے میں آپ ان کے ساٹھ ہوتے دکھائی دے رہے بلکل میں اس مہنگائی سے میں خود بھی پریشان ہوں تو میں یہ ہوں گی جب کانگریس کی سرکار تھی تب اتنی مہنگائی نہیں تھی اور اب بیجے پی کی سرکار آنے کے باد اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے اور کانگریس کی سرکار جب گری تھی مہنگائی کی وجہ سے گری تھی اور بیجے پی نے صرف ایک یہ مددہ لیا تھا کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور بیجے پی کی سرکار اگر آئے گی تو ہم دام کم کریں گے مہنگائی کم کریں گے لیکن آج تک وہ سارے ان کے جھوٹے وادے رہے کسی بھی چیز میں مہنگائی تھی تھی اس لیے وہ آج بیجے پی کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں کہ وہ ہی situation آج آگ آگ گئی ہے دنیا پنجاب میں پنجاب میں کانگریس کی سرکار تھی آج یہاں پہ بیجے پی سینٹر میں ہے تو ہماری بھی حالت ایسی ہے کہ سب مہنگائی بڑھ رہی ہے اور آج آپ دیکھیں کہ اگر آج mcd election ڈیک لیر ہو جاتے تو ہر چیز کی نیتا کے طور پر نہیں لیکن جب آپ برہنی کے طور پر سبجی لینے جاتی ہیں سبجی سو سمجھ گھر میں استعمال کرنی پڑتی ہے جلدی ختم نہ ہو جائے گیس ہماری تو سارا بجٹ ہمارا گڑ بڑھ آگیا ہے میں ورکنگ ہوں ڈیلی مجھے جانا پڑتا ہے پہلے میری پیٹرول کی ٹنکی دو ہزار روپے میں پائیس روپے میں فل ہو روپے تو بویتہ جی بات کرو جس طریقے سے کانگرس پارٹی نے یہ محیم اٹھا رکھ ہے مہنگ کو لگر کیا کچھ آم آدمی پارٹی کے بھی یہ ہی مدد ہے یا پر آدمی پارٹی سب سے بڑا مددہ ہے پہلی بار سرکار آئی ہے جس نے ڈلی میں جنت بڑا آم جنت پہلی بار آم جنت کے لئے سوچ رہی ہے تو اس سے بھی بیجی پی پر بیجی پی فلم کو ٹیکس پری کرنے کے لیے اتنا پروپیگنڈا کر رہی ہے لیکن آم جنت کی جو بیسک نیٹس ہیں جو ان کی روز مدرہ کی ضرورت ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں سوچ رہی ہے کشمیر فائل کے لیے کہ ٹیکس پری کری 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 آپ کیوں نہیں پیٹرول اور ڈیزل کے دام کم کر دیتے ہیں اس پر ٹیکس آپ ھٹا دیجئے یا اس کی قیمتیں جس بھی طریقے سے کم ہو سکتی کری کری لوگوں کی ڈیلی کی جو ڈیلی سے وہ زیادہ ضروری ہے کہ ڈیلی بہت ضروری ہے دیکھ ایک بات یہاں پر آپ کی کی ضروری دینا چاہوں گا بھارت سرکان نے ایک خوش کی ہے کہ 6 مہینے تک راشن آگے بھی دیا جائے گا جیسا بابیتہ جی نے بھی بولا کہ چھکیشترا ہم نے free کر دی ہے راشن free دیا ہے پانی free بجلی free بہت اچھی بات ہے لوگوں جن کو ضرورت راشن ملے بجلی ملے پانی ملے اچھی چیز لیکن آپ اترش یہ بات کو سمجھ بہت دھان سے سمجھ بات ہے راشن free ڈینا اور مہنگائی یہ دونوں آلہ گرہ راشن free ان لوگوں کو مل لہا ہے جن کو اس کی ضرورت ہے وہ لے رہے آپ اور ہم جیسے دے رہے لیکن اس کے علاوہ اس چاول کو بنانے کے لئے پیاج بھی ضروری ہوتی ہے کماتر بھی ضروری ہوتا ہے اور کیا حالات ہیں ان سب چیزوں کی کتنے مہنگائی ہے یہ آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں اگر باہر جاتا ہوں چھوٹی میں بھی یہاں جو دوسری ضرورت ہوتے نا اس کو سن کے چون بھی جاتے میں کل بات بتا رہا ہوں میں سبجی لے جاتے گیا تھا پہلے آپ جاتے تھے آج سے تھی اور بھارت سرکار اس کو چونتہ روپے کتی لیٹر میں اس سمجھ پہ بیچ تھی کونگریس کی سرکار تھی ابھی جو تیمت ہے 110 روپے کے آس پاس ہے اور ابھی جو تیل کی تیمت ہے 100 روپے کے آس پاس تیل ہی بیٹ تا ہے تو اگر بھارت سرکار چاہیے تو کم کیا جا سکتا ہے یہ بھی سمجھنے جروری ہے بھارت بھرنا ہے آپ کو روڈ بھی چاہیے آپ سڑکے بھی چاہیے آپ کو چواہیے بھارت سرکار ساری سینے کرتی ہے جو پیسہ پیسے سوڑی شراہت دینا بھی مجھے لگتا ہے بھارت منتری جو ہماری ہیں ان کو یہ سوچنے کی ضروری تھے بھارت 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 میرے ساتھ ضرورت ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے بھارت 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 میرا بھارت بھارت میرا مانت تو یہ مہنگائی اور اتر میں بتات مہنگائی کم ہونے والا نہیں ہے مہنگائی کم ہوگی مہنگائی کم نہیں ہوگی مجھے جس طریقے سے ابھی بات کرے پانچ راجلگ میں چناؤ تھے چناؤ سے پہلے جس طریقے سے پردھال منتری نے پیٹرول کے دام کم کرے ہو سکتا ہے آنے والے دو جار چناؤ اس سے پہلے پہلے بھی مہنگائی کم کر دے پھر دوبارہ بڑھا دے دو سال ہیں دو سال ہیں ہاں ایسا روپے لیٹر پہنچ جائے گا پیٹرول جیسے آپ سے یہ کیمتیں بڑھا رہے ہیں اور پھر ڈیڑھ سو روپے کر کے یہ ایک سو پہلے پہ لے آئیں گے الیکشن کے ٹائم پہ ہم نے پانچ روپے غٹا دیا تو یہ دس روپے بڑھا دیجئے اور پھر جنتہ کو پاگل بنانے کے لیے دو تین روپے اس میں کم کر دیجئے کہ پبلکیس سے خوش ہو جائے گی کہ ہاں قیمت کم ہو گئی ہے لیکن بابیتا جی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جس طریقے سے مہنگائی اور چیزوں بڑھتی ہے اور دام اور چیزوں کے میں بڑھتے ہیں لیکن اگر آپ اور میں دیکھتے ہیں تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ ان چیزوں پر لوگوں کے نظریں جاتی ہے عام لوگوں کے جیسے بات کروں کہ آپ کیوں کیوں میری اگر آپ دھیان دیتے ہیں صرف نظر جاتی ہے نظر جاتی ہے نہیں نظر جاتی ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے جس قسم نہیں ہوتا یہ آپ کہاں پر بیٹھے ہیں ہم بیگائی کے بات کر رہے ہیں اب میں نے گنتا اٹھایا میں نے بولا گلیوں کا تو میری نظر رہی تبی میں نے بولا اور عام لوگوں کی بھی نظر جاتی ہے بابیتا جی کی بول نہیں تی کہ رنیا پہلے دوسر آپ نہیں دلتا تو یہ چھوٹی چیزہ نہیں ہے لیکن بات یہ ہو جاتی ہے میں میں نے پہلے بھی بتایا سب سے بول رہا ہوں کہ آپ دکھاتے کیا ہیں لوگوں کروڑ آئیل کیونکہ بڑا مدعب بھارت میں ایک بات ہے بولنا چاہیے نہیں ہے لیکن بہت لوگوں کی ایک مانزتہ بانگی جو انگریجی بولتا ہے جو بڑے بڑے سب کا استعمال کرتا ہے وہ پڑا لکھا جاتی ہے وہ ہی بدوان ہے لیکن ایسا نہیں ہے جو ہمارے دھر میں ہماری دادی ہوتی تھے ہماری نامی ہوتی تھیں وہ ان سے جانتا بدوان کوئی نہیں ہوتا تھا بھارت کوئی بیماری ہوتی تھے دھر میں ہی ٹھیک کر لیا جاتا تھا بھارت کو دیش رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ صرف انگریجی بولنے والے پروڈ آئیل پروڈ آئیل پروڈ آئیل آپ پوچھیں گے آم آدمی سے تو آدھے سیادہ لوگوں کو تو پروڈ آئیل کا مطلب بھی پتھے لیکن دسکشن کے لیے اچھا ہے پروڈ آئیل لیکن دھنیا پودینے کی بات آم آدمی ہوں بھارت میں یہی بات ہے بھارت کوئی اچھا پڑی مقرب میں بھارت سے سا سہمت ہوں میں پرشانچی آپ کی بات سے اور بالکل ساہیے کی آدے سی جاتا کو خود آئیل کا مطلب ہی نہیں پتا ہوگا بس وہ سبجے کے نیوز چینل میں نیوز پیپر میں خود آئیل کی ایک لائن پڑ لیتے ہیں تو اسی کو مودا بنا لیتے ہیں آدھروایس ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں سبجیاں بھی مہنگی ہیں پیاز ٹماٹر جس کے بنا سبجیاں ہی نہیں بنتی ہیں ہم شاید کھانا ہی نہیں بنا سکتے ان چیزوں کو لے کے لوگ ڈسکس ہی نہیں کردے اور صرف پیٹرول 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 میں مانتی ہوں کہ پیٹرول کی وجہ سے ہی ساری چیزیں مہنگی ہوتی ہیں کیونکہ ساری چیزیں مہنگا ہو جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے آنا سبجیوں کو بات بانگی پر آکے کھڑی جاتے بابیتا چونکہ ہم نے فیملیس آج سے یہ بھی نہیں کلائے تو یہ جو مدہ ہے وہ ایک جو مدہ ہے بہت کرنے کا اگر آپ مہنگای پر بہت بہت ساری چیزوں پر ہو سکتا ہے جب کلہ ہم لوگ ڈھوڑے تھے اور بھی kanalist کے ساتھ اپنے کشمیر فائلس پر بہت بہت ہو رہی ہے بہت کا مدہ ہے بہت کرنی چاہیے مہنگای ایسا ہوتا ہے جس پر بہت کرنے کی وجہ نہیں زیادہ مہنگای کی کم درنا ہی پڑے گا گرام آدمی کو رہا دے میں تو اس کو کم ہی کرنا پڑے گا اور جس میں ویت منتری کو سوچنا پڑے گا دھان منتری کو بھی سوچنا پڑے گا چوکی آپ کو جب لوگ جتاتے ہیں مانے نیا بناتے ہیں صدرمن بھیجتے ہیں تو چاہے وہ بی جے پی کا بدھائیہ کو یا سانسر ہو اگر مہنگائی پڑتی ہے تو بھاجپا کے سانسر کو بھی یا سبچی لینے جاتی ہے تو اس کو بھی سبچی دو سو روپے کلو ہی ملے گی کم نہیں ملے گی وہ بھی دو سو روپے کلو لینے میں روتا ہی ہے ہماری ریپورچر ہیں ہمارے ساتھ شاید ان کا connection نہیں ہو پا رہا ہے مجھے کے ساتھ پرشاندی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوا جی پانجلی جی کس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے کس طریقے سے لوگ سمسیاں ہیں مہنگائی کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ پوچھنا چاہیں گے جانکاری دیجئے جی پانجلی جی جیسے کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ جنتہیں جوٹ چکی ہیں جو پیٹرول کے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے ان سے آئیے جانتے کہ ان پر کیا کہنا ہے یہ جو پرشتریہ چل دیجئے سر سر پہلے آپ اپنے پریشے دے دیجئے تیرا نام پرابین بات یہ ہے اگر پیٹرول کے مہنگائی کی بات کی جائے تو آسٹریس کمپلیٹلی آمن نفیل ٹو انڈسٹین کی سمجھ میں یا تا گورنمنٹ کی پولیسی ہے کیا ایک طرف تو ہمیں یہ باتایا جاتا ہے کہ گورنمنٹ کا دیجئے پیٹرول کے ریٹ یا ڈکریش ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جیسے ہی لیکشن آتے ہیں پیسی نبی دن دیجئے پیٹرول کے ریٹ سنکریز نہیں ہوتے ہیں اور سڈنلی ایک دن سے جیسے ہی لیکشن پر ڈیجئے پیٹرول کے ریٹ سنکریز ہماری مشروع ہو جاتے ہیں پیسی نبی دن سے جو سرکر ہو رہے ہیں اس سے پڑا گورنمنٹ کے اوپر سرکار کے اوپر ہماری مشروع ہو جاتا ہے تھوڑا سا کم ہو جاتی ہے سیر ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو پیٹرول جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس سے آپ کو یہ کہتے گریب لوگوں کو چا دستکتے آ رہی ہیں کیا ان کو پابلم کی سننا پڑ رہے ہیں پریکٹیکل ریالیٹی یہ ہے اگر اگر دیکھ جائے جاتے ہیں پیپل لائک میرے شہروں میں جاب کر رہے ہیں وہ ایک آفیس پہ در دور جا رہا ہے جن کا ڈیلی کا اگر مان لو 65 کلومیٹر بھی اگر اگر چلنا ہو رہا ہے ان کا بائک پہ یا گاڑی سے تو اگر بائک والے کا دیکھا جاتے ہیں تو وہ پرڈے کا پچاس ساٹ روپے پیٹرول پر ایکسٹرہ خرچ کر رہا ہے اس کا مطلب وہ موٹا موٹا پارہ سو تیرہ سو روپے ایکسٹرہ پر منتو ایکسٹرہ خرچ کر رہا سرپ ڈیجل پیٹرول سے انتریز ہونے کی وجہ دیپانجلی آپ جن کے ساتھ دیپانجلی آپ جن کے ساتھ ان سے ایک سوال پوچھئے کہ آپ کہاں کے بوٹا نہیں پہلے تو یہ پوچھئے اور آپ نے جہاں کے بوٹا نہیں آپ کہاں کے بوٹا نہیں آپ کہاں کے بوٹا نہیں آپ نے کس کو بوٹ کیا جنرلی ابھی دیکھا گیا تو ہم لگ بیجی پی کو ہی بوٹ کرتے آیا ہیں آپ کہاں کے بوٹر ہیں ڈیلی کے ڈیلی کیوں تو آپ نے بیجی پی کو وٹ کیا ہے ڈیلی کو ہی بوٹ کرتے آیا ہیں بات اب تو پھر وہ یہ بوٹ ہے کہ ہمیں وزو سنیلتہ کس کی کریں کی کم ہوگی ہے محصول ہوتا ہے کس کی کم ہوگی ہے لیکن کیسی کم ہوگی ہے لیکن ہمیں ڈیوڑلپمنٹ اس کا سوال پر نہیں چاہیے کو مطلب کس بیس پر وہ ووٹ دیا تھا آپ کی دیفنیٹلی ڈیوپلپمنٹ کے اوپر ووٹ کیا تھا ہم نے راشتریپا کے ووٹ پر کیا تھا میکنزم کے اوپر ووٹ کیا تھا ویڈیوپلپمنٹ ہوا بھی دورمنٹ کو یہ چیز سمجھنا ہوگا سر مہنگائی کو لے کر آپ کو کیا کہنا ہے مہنگائی کو لے کر میرا سرکار تو صرف اتنا کہنا چاہوں گا دورمنٹ کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا ہمارے ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے بہت بہت دھنیواز دیفنجلی اور سم آپ سے جھوٹے رہنگے آگے بھی آپ بہت بہت شکریہ بہتا جی آپ نے سل دیا ہوگا کہ نیوزم کے دائرے میں بوٹ کیا تھا بوٹ کیا تھا ڈیلوپینٹ کے لیے مددہ یہ رہتا ہے کہ وہ جاتی واد پر بوٹ مانگتے ہیں ان کو عام آدمی کی کیا سمجھائیں ہیں کن سمجھائوں سے وہ جوز رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ان کو بس ایک ہی مددہ چاہیے ہوتا ہے اب یہ کشمیر فائلز کا جو اتنا بڑا انہوں نے پروپیگنڈا بنا رہا ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کا دھیان مہنگائی سے ہٹا دیں لوگ اس بارے میں سوچنا چھوڑنے اور ڈیلی ایک ہی ٹاپک لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کشمیر فائلز کو ٹیکس فری کریے کشمیر فائلز کو ٹیکس فری کریے آپ مہنگائی کو کیوں نہیں لے کے مددہ بناتے ہیں کہ یہ اتنی چیزوں کے دام اتنے بڑھ رہے ہیں اور عام جنتہ جس کی ویسے اتنی زیادہ پریشان ہے اس کا دکھ کیوں نہیں دکھائی دے رہا ہے بی جے پی سرکار کو اور ہر چیز کو ٹیکس فری کیوں نہیں کر رہے ہیں وہ بھریا جی آپ کی سرکار پنجاب میں ہیں آپ کو شرام کریں میں آئی دو پر بلکل بلکل ہماری سرکار نے آتی دیکھئے کتنے سارے کام انہوں نے شروع کیے ہیں اور سکولوں کا بھی بہت اچھا سب جگہ کام شروع ہو گیا ہے سکولوں کا بھی بہتر بنایا جا رہا ہے جس طرح دلی سرکار نے دلی میں سکولوں کا اتنا اچھا ان کو سٹینڈر بڑھا دیا ہے پرائیویٹ سکول کے برابر ان کا لیول کر دیا ہے لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول سے نکال کے سرکاری سکولوں میں لے کے آ رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ سکول کی فیز کتنی جاتا ہے اور گورنمنٹ سکول کا لیول اگر اتنا اچھا ہو جائے گا پرائیویٹ سکول کے برابر ہو جائے گا تو کیوں نہیں آم جنتا اپنے بچوں کو گورنمنٹس کو میں پڑھانا پسند کریں گے تو یہی پجاب میں بھی شروعات ہو چکی ہے ہر چیز کی شروعات ہو چکی ہے جس طرح دلی میں مکہ منتری جی نے اتنا اچھا کام کیا ہے پبلک کے لیے محلہ کلینک محلہ کلینک کبھی کسی سرکار نے سوچا بھی نہیں تھا جو دلی سرکار پہلی باری محلہ کلینک والی سکیم لے کے آئی ہے جس میں لوگوں کو ہر چیز کی سہولیتی دی جاتی ہے پریشان جی میں ایک بار میں آپ کو روکنا چاہوں گا پریشان جی اور بابیتا جی میں آپ سے یہی بات ہم ابھی کر رہے تھے جیسے کہ دیپانجلی جی نے پچھوایا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے لوگ میکھتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پیٹرول اور دیزل کے داموں سے ہی مہنگائی کو ناپتے ہیں خیر انہوں نے جو سوال پوچھا میں اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں پیٹرول اور دیزل کی داموں سے ہی مہنگائی بڑھتی ہے اب لیکن بات یہاں پر یہ بھی آ جاتی ہے کہ سرطوں کو تیل کی بات لگا کر ریتمنٹری کرتے ہیں کہ سرطوں کو آیات ہمیں زیادہ کرنا پڑتا ہے اور نریات تھوڑا سا کم ہوتا ہے ہمارے یہاں سے تو اس کے وجہ سے ریٹ بڑھتے ہیں لیکن یہ بھارت سرکار کی خود کی ذمہ داری ہے آپ کیا آیات کرتے ہیں کیا نریات کرتے ہیں یہ عام جنتہ آپ سے نہیں پوچھتی ہے بڑھتے ہیں تو ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ 2014 میں جب انہوں نے جس میں آپ کو بھوٹ پانکا تھا تو کسی لیٹر بیرل کیا خرید رہے تھا جب کانگریس کیا خرید رہی تھی اور کس بار پر بیچ رہی تھی اور آپ آپ کس ریٹ پر خرید رہے ہیں کس ریٹ پر بیچ رہے ہیں کتنا اس پر ٹیکس لگا رہا رہا ہے کتنی سبسیڈی دے رہا ہیں یہ سب بھی سرکاروں کو بکانے کی ضرورت ہے لیکن چوکی ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ چاہے بھارتی جنتہ پارٹی ہو چاہے بھویتہ جی آپ کی عام آدمی پارٹی ہو چاہے کانگریس ہو چاہے سماجرادی پارٹی ساری پارٹیوں کا ایک ہی نسکرش ہوٹا ہے کہ ہم نہگائی کی بات کریں گے بوٹ تو مانگ لیں گے اب کام کتنا کرتے ہیں وہ اپنے اوپر ہے اب آپ نے کچھ اچھا کام ہو سکتا ہے گویتہ جی کیا ہوگا تو پنجاب نے اس کو دیکھا اس لیے آپ کو بوٹ دیا اور ہو سکتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں بھی کچھ اچھا کام کیے ہوں گے جس کے بیجے سے چاہے میں ان کی فیل سے سرکار آئی ہے اب نیازنالیزم اس میں ایک وجہ ہے دیش بھٹی اس میں وجہ ہے مہنگائی اس کی وجہ ہے سکشہ بیروزگار ہے ڈیولومنٹ ہے وہ تو جنتہ اچھے سے جانتی ہے جنتہ کی بیچ میں کیا کیا مددے ہوتا ہے سمیہ کا تھوڑا سا بھاؤ تھا تو حویتہ جی بس آخری سوال آپ سے لے رہا چاہوں گا کہ آپ کو گیا رکھتا ہے مہنگائی تو آپ کم کیسے کیا جائے گا اور گرہنیوں کے اوپر جو مہنگائی کا مار پڑھتی ہے اس کو کیسے کم کر سکتی ہے بھارت سرکار ٹیکس کم کر سکتی ہے ہر چیزوں پر جو اتنا ٹیکس لگا ہوا ہے اس سے مہنگائی میں کچھ کمی آ سکتی ہے اگر ٹیکس کم کیا جائے گا مہنگائی کم کریں گے جو کہ آج تک بلکل کم نہیں ہوئی ہے اور انفیکٹ بڑھتی جائے گا تو سرکار کر سکتی ہے اگر وہ چاہے تو اور سرکار کرے گی بھی ابھی اس لیے نہیں کر رہی ہے کیونکہ ابھی الیکشن سر پہ نہیں ہے اگر ایمزیڈ الیکشن ڈیکلیر ہو جاتے ہیں ہر چیز کی قیمتیں بی جے پی سرکار اپنے آپ کم کرنا شروع کر دے گی اور ان کا مین مددہ یہ تھا مہنگائی کم کریں گے جو کہ آج تک بلکل کم نہیں ہوئی ہے اور انفیکٹ بڑھتی جا رہی ہے ہر چیزوں کی مہنگائی اتنی زیادہ آسمان چھونے لگی ہے کہ عام جنتہ کا جینا مشکل ہو گیا ہے جو middle class لوگ ہیں ان لوگوں کو اپنا گھر چلانا مشکل ہو گیا اس مہنگائی کی وجہ سے اور ایک ہی سرکار اب تک ایسی آئی ہے ڈلی میں جس نے لوگوں کی عام جنتہ کی پریشانیاں سمجھی ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ ان پریشانیوں سے نجات ڈلایا ہے بجلی فری کر کے پانی فری کر کے جس کی وجہ سے لوگوں اپنا بجٹ ان کا اپنا کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہم بجلی کا بل ہمارا 8 سے 10 ہزار روپے آتا تھا آج میرا بجلی کا بل 2 سے 3 ہزار روپے آتا ہے جس کی وجہ سے میں باقی چیزوں میں جو میرا یہ بچت ہوتی ہے اس کو میں باقی اور چیزوں کے لیے استعمال کر سکتی ہوں پانی میرا فری ہو گیا ہے پہلے میرا پانچ پانچ چھے زار روپے پانی بھی لاتا تھا اور آج کے ٹائم میں میرا پانی فری ہو گیا ہے وہ بھی میری ایک بچت ہے تو اسی طرح اگر ڈلی سرکار کر سکتی ہے تو یہ بھاج اپا سرکار کیوں نہیں کر سکتی ہے اس طرح کے قدم وہ بھی تو اٹھا سکتی ہے عام جنت کے لئے کچھ سو سکتی ہے اور جب اسی مدے کو لے کے ہو آئے تھے کہ مہنگائی کم کریں گے مہنگائی کم کریں گے آج وہ مدہ سائیڈ ہو گیا ہے آج صرف انہوں نے جاتیواد کا ہندو ہندو مسلمان اور یہ سب جاتیواد لے کے آگئے ہیں اپنی پولیٹکس میں کہ لوگوں کی ایموشن سے کیلو کشمیری فائلز پہ اتنا زیادہ پروپیگنڈا کر دو آپ اتنا زیادہ ان چیزوں پہ وہ کر رہے ہو لوگوں کی عام جنتہ کی جو بیسک نیٹس ہیں ان کے بارے میں تو آپ سوچئے ہر چیز پہ ٹیکس لگا ہوا ہے ہم ہر چیز پہ ٹیکس دیتے لیکن سرکار نے آج تک بھی ہمیں کونسی ایسی فائلز دی ہیں جس کی وجہ سے ہم آگے بی جے پی سرکار کو چنیں یا اس کے بارے میں سوچیں عام جنتہ کوشتی ہے نا کس سرکار نے ہمارے لیے اچھا کام کیا ہے اسی سرکار کے لیے ہم سوچیں گے عام آدمی کی پوپولیٹی اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ عام جنتہ کی سمجھتے ہیں اور کسی حد تک ان کو دور کرنے کے پورے پریاش کیے جا رہے ہیں اس لیے ان کی پوپولیٹی بڑھتی جا رہی ہے اور یہی وجہ ہے کل جو کےجریوال جی پہ انہوں نے حملہ کروایا ہے بی جے پی نے کی آم جو کےجریوال جی کی اتنی زیادہ پوپولیٹی بڑھتی جا رہی ہے اور ان کو اپنی سیکیورٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کہیں پورے دیش میں آم آدمی پارٹی کی سرکار نہ آجائے لوگ زیادہ دن جاتی واد کے آدھار پر ہمیں پورے دیش میں آم آدمی بلکل آئے گی بلکل آئے گی تو کہیں چل رہا تھا نا جاتی واد کا ہندو ہندو تو والا وہ اب زیادہ دن چلے گا نہیں کیونکہ لوگوں کو یہ بہت زیادہ دن بیوکوف بنا نہیں سکتے ان کا صرف ایک ہی پندہ ہوتا تھا کہ ہندو ہندو تو ہے ہندو ہندو ارے آم آدمی کی جو سمجھیں ہیں چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہے جو ان کی بیسک نیٹس ہیں وہ سب سے ضروری ہیں دیکھو دھرم کی باتیں بلکل بات میں آتی ہیں سب سے پہلے ہمیں کیا چاہیے روٹی کپڑا مکان اگر وہ ہی ہماری پوری نہیں ہوں گی ضرورتیں تو ہم دھرم کا کیا کریں گے دھرم یہ سامیہ کا تھوڑا سا آپ ایمار گھوم ہے بھوٹیتا جی لیکن میں بس اپنی بات میں 2 ، 3 چیزیں کرنا چاہوں گا جیسا کہ آپ نے کہ جب چناہوں آئے ہیں تو تکرش میں اپنی بات کو ایمار گاوں ہندو 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 تو سامیہ کا تھوڑا سا ہوا ہم اپنی بات کو اسی بات سے کتم کرنے چاہوں گا کہ جیسے بھوٹیتا جی نے بھولا بھی تھا کہ اس دیش میں جب چناہوں اگر لوگوں کے پاس پیسا ہوتا ہے اگر لوگ ساکتے ہیں لیکن آپ بیچین گے اس دیش میں جب وہاں کے پرتی بیکتی آئے ابھی ہمارے دیش کے پتی بیکتی آئے باکھی کے بہت سے بہت سے بہت کام ہے اگر آپ چین سے تلنا کریں پرسیا سے چلنا کریں وہاں بھی پرتی بیکتی آئے بھارت کی اپیکشار کام جانے تو اگر آپ کو ایسے بننا ہے کلکے دن امسٹردم بننا ہے جیسے کہ بنا رہے ہیں تو اگر ایسا کچھ کرنا ہے تو پرتی وقت آئے لوگوں کی بڑھانے پڑے گی اس کے لئے نوکریاں بڑھانے پڑے گی اس کے لئے نوکریاں جنریٹ کرنی پڑے لوگوں کو سکشت کرنا پڑے گی یہ سب کارن ہے جو مل کے پہنگائی کو کم جن سکتے ہیں اگر آپ چاہیں کہ ایک دن میں مہرہ کم ہو جائے گی تو ایک دن میں مہرہ کم ہونے والی نہیں ہے بکت منتری بھی یہ بات سمجھتے ہیں لیکن باقی نوکریاں اور مہم جانریٹے ہیں جانریatو یہ سکتے ہیں اور ہمارا کام ہے اکتر میرا یہ ماننا ہے کہ سب کی بات سننا ہم آدمی کی بات سننا اور پائٹیوں کی بھی بات سننا پائٹیا کیا کہہ رہی ہے باقی مہنگائی تو ایسا ہے وہ گانا بھی آیا تھا کہ مہنگائی دائیں کھائے جاتے ہیں تو ابھی تو یہ ساتھ سے دوتا ہوا دکھ رہا ہے جبینی اس طرح پر اور دیکھتے ہوں بھوش میں کیا ہوگا کتنے ریٹ بڑھیں گے تو کتنے ریٹ کم ہوں گے لیکن مجھے ابھی فیرام نہیں لگتا ہے کہ کوئی بھی مہنگائی کے اوپر ابھی زیادہ دسکرشن ہونے والا ہے یا کچھ لیٹ بغیرہ کم ہونے والے ہیں اور اسی کے ساتھ بھی بات کو سماؤں گناہ چاہی تو کہیں نہ کہیں مہنگائی جی جو مار ہے وہ عام آدمی پر زیادہ پڑتی ہے اگر میں بات کروں میڈل کلاس کی یا لوڑ کلاس کی یہی جو دو برگ ہیں یہی زیادہ پربابیت ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے بات بھی کری تھی لوگوں نے انہوں نے بھی یہی کہا جو میڈل کلاس پر جو پرباب پڑتا ہے جیسے کہ ان کے آئے نہیں بڑھ رہی اگر ان کی آئے نہیں بڑھ رہی اور مہنگائی بڑھ رہی ہے تو بہت بڑی مار ان پر پڑتی ہے اسی کے ساتھ میں اس کنپوزیشن کو یہی انڈ کرنا چاہتا ہوں انڈ کرنا بھی پڑے گا ہمیں کیونکہ مہنگائی ایک ایسا مدائج جتنی ہم بات کریں گے اتنی کم ہے اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی جس طریقے سے چناؤ آتے ہیں تو کم کر دی جاتی ہے جاتے ہیں چناؤ ہو جاتے ہیں پھر مہنگائی کو اسی سطر پر لاکر رکھ دیا جاتا ہے چلی مجھے لگتا ہے تھوڑی سی آواز میں دسترمنٹس آ رہی ہے تو اس چرچہ کو ہم یہی سماپ کرتے ہیں بہت 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 تنواز آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اپنا کمٹی سمائے میں دینے کے لیے چھوٹی یا کم سمائے میں ہمارے ساتھ جڑ گئے گی تو اس کے لیے بہت 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 بہت